چلے جی موزہ پہننا کوئی ضروری نہیں ہے جو کپڑا پہنے وہ ذرا نیچے تک پہنے بس اتنا ہے جو کپڑا پہنے عورت کو ایسے بھی کپڑا جو پہنتی ہے عورت اس کو نیچے تک پہننا چاہیے جس سے اس کا پیر ڈھکے اس کو نیچے تک پہننا چاہیے تو وہ کپڑا پہن کے نماز پڑھ رہی ہے کافی ہے الگ سے سابس پہن کر ہی پڑھنا ہے ایسا کچھ نہیں جی ہاں وہ سب جو ہے وہ چیزیں ہیں لیکن وہ کوئی ضروری نہیں ہے دیکھے بھی تو کون دیکھ رہا ہے اس کو جو ہے وہ خمکہ کیوں سوچ رہا ہے اس کو گھر کے اندر ہی بڑھ دی ہے نا یا بہت ہوا تو مسجد میں آئے گی تو عورتوں کے حصے میں پڑھے گی مردوں کے حصے میں کہاں پڑھتی ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر اگر ایسا ہے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں نماز ہو جاتی ہے اصل میں وہ ہمبلی مسلک میں یہ بات ہے کہ پیر کو چھپانا ضروری ہے وہ ہمبلی مسلک میں ہے یہ بات پیر کو چھپانا ضروری ہے وہ فقی مسئلہ ہے تو آپ لوگ انٹرنیٹ و گرہ پر جو پڑھے ہوں گے نا تو وہی پڑھے ہوں گے ٹھیک ہے وہ ہمبلی مسلک میں یہ چیز ہے مرنہ ایسا حدیثوں میں نہیں ہے کہ وہ باقیدہ ساپس پہن کر کے ہی پڑھے لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ اللہ کی صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ عورت کے بارے میں وہ کتنا جو ہے اپنا کپڑا نیچے لٹکا ہے جو چونکہ مردوں کا کپڑا ٹکنے سے اوپر رہنا ہے یہ ٹکنا ہے تو اس کے اوپر رہنا ہے لیکن عورتوں کا نیچے جانا ہے کپڑا تو کپڑا نیچے رکھنے کا آپ نے حکم دیا عورت کو کہ کپڑا ہوں نیچے رکھے گی یہ عام حالت میں بھی ہے نماز کی حالت میں بھی ہے کپڑا ہوں نیچے رکھے جس سے اس کا پیر خود بخود چھپ جاتا ہے الگ سے کسی کپڑے سے پیر چھپانے کے بارے میں کسی حدیث میں ذکر نہیں آیا ہے جی آگے پڑھوں اب حدیث شروع کروں الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام جو بچھل آپ نے ایک سواق ہے جس کو چوڑا کنٹشو جانا ہے چیز کہا ہے انڈیا پہ جو کلچ ہے جو لیڈیز کی پیر سنیچے کپڑے رہے آئے ہیں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں کیا ہوتے کچھ پسلا کی نہیں ہمارے شاپی نے سب کو پسلا کیا تھے کہ نماز نہیں کور ہونا چاہیے جی ہاں جی ابھی ان کو کنٹشو جنہیں گی ابھی ہمیں نماز میں ایک پیر کور کرنا آئے گے نہیں کور کرنا بولیے کوئی ضروری نہیں ہے کپڑے کو نیچے رکھیں بس اب اگر اس کپڑے کو نیچے اس ٹائم پہ نہیں رکھ پاتے ہیں دوسرے ٹائم پہ تو بھی کپڑا ہمیشہ اتنا رہنا چاہیے کہ ان کا کپڑا نیچے رہے کہیں بھی باہر جاتے ہیں کچھ بھی تو تو کپڑا ان کا نیچے رہنا چاہیے اسی وجہ سے وہ تو ساکس پہنے تھے کیونکہ کپڑا تو تنگیزہ زیادہ گلی سے رہتے ہیں کپڑا گندہ ہو جاتا ہے ہاں وہ گندہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ساکس پہنے تھے ہیں تو ساکس پہنے کوئی مسئلہ نہیں اس کے لئے ایسا کوئی کچھ واضح دلیل ہے کہیں بھی نہیں ہے وہی میں نے کہا تھا کہ پیر چھپانے کے لئے الگ سے کہیں کوئی دلیل نہیں ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ سطر چھپانا جو یہ ہوتا ہے آورا جسے عربی میں کہتے ہیں تو سطرالعورا عربی میں کہتے ہیں اس کو نماز کے لئے سطرالعورا تو وہ کہتے ہیں عورت پوری کی پوری کیا ہے اس کو جسم کو چھپانا ہے سوائے ہاتھ اور چہرے کے اسی لئے وہ نماز کی حالت میں پورا جو ہے پیر بھی چھپا کے رکھے گی پیر کے بارے میں علق سے کہیں کوئی حدیث نہیں آئی ہے جی ہاں وہ بلکل جو ہے یہ ان کے یہاں وہ جو بھی اسی سلے میں جیسے ہم نے کہا تھا فقہ ہمبلی کا یہ مسئلہ ان کے یہاں وہ ضروری ہے وہ بلکل چھپانا ہی چھپانا ہے پیر جو اس کے لحاظ سے ہے یہ احناف کے یہاں یہ ضروری نہیں ہے اسی لئے احناف کے یہاں عورتیں اس کا احتمام نہیں کرتی ہیں پیر کے چھپانے کے تعلق سے کیونکہ ان کے یہاں وہ ضروری نہیں ہے وہ چھپانا تو یہ تھوڑا سا جو فرق ہے ہمارے جو علماء احیدیث گزرے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں زیادہ سختی نہیں کرتے تھے پیر کے معاملے میں جو ہے نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ الگ سے ساخس پہن کر کے نماز پڑھنے کے تعلق سے کہیں بھی کوئی بیان نہیں آیا ہوا حدیثوں میں اس کے زیادہ تو کوئی بیان نہیں آیا ہوا نماز تو ہو جاتی ہے وہ شلوار پہتے ہیں یہاں پہ ان کو پینا ہے یا ان کا تو نیچے ہوتا نہیں ہے وہ شلوار بھی اگر چوڑی ہے تو ٹھیک ہے تو وہ نیچے ہو سکتی ہے ابھی جو پہنتے ہیں جو بلکل جو ہے وہ چپکے ہوئے جو ہے وہ رہتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ تو نیچے نہیں ہو سکتے ان کے لئے تو پھر ضروری ہی ہو جاتا ہے یا اوپر سے کوئی کپڑا پہنے ہو اس کے ہو جو چادر نمہ ہو جو نیچے تک سب پیر شپا لے نماز کی حالت میں اس کو ڈال لیں اپنے اوپر اور نماز پڑھ لیں تو پھر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن یہ شلوار جو جس سے پیر نہیں چھپتا ہے تو ظاہر سے یہ بات ہے وہ پریشانی تو آئے گی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پریشانی آئے گی تو پھر بہتر یہی ہے گیا تو اوپر سے ایک کپڑا ڈال لیں گا کبھی کیا ہوتا ہے کہ بعض عورتیں نماز کے لئے الگ سے ایک کپڑا بنا کے رکھتے ہیں وہ شاکریہ نہیں ہے نماز کے لئے ایک کپڑا ہوتا ہے جو لیلیس نماز کے پیر وہ پہن کر کے وہ نیچے تک رہے ہیں تو جب نماز پڑھتے اس کو پہن لیے تو مسئلہ ختم الگ سے ساکس پہننا کوئی ضروری نہیں ہے وہ لوگ ساکس نہیں پہنے لیں جو پورا کمیلٹی میں صرف وہ سپیشل رہے ہیں ہاں وہ ہی اصل ہے تو اس میں جو ہے پیر تک رہے گیا کپڑا تو کافی ہو جائے گا ہاں وہ ہی ہو گھر میں جب نماز پڑھنے جاتے ہیں گھر کے اندر ہی بتا رہا ہوں تو وہ اوپر سے کپڑا پہن لیں گے تو کافی ہو جائے گا ہر ٹائم تو اس کو پہننے رہیں گے تو کام نہیں کر سکتے وہ مشکل ہو کپڑے کے لئے تو نماز کے ٹائم میں وہ الگ سے رکھ کر کے وہ پہن کر گے نماز پڑھ لیے تو کافی ہے